پشاور پولیس لائنس میں مسجد کے اندر خود کچھ دھماکہ 32 افراہ شہید ڈیرڈ سوس حصہ زخمی ہیں شہید ہونے والوں میں امام مسجد صاحب زادہ نور الامین بھی شامل ہیں جبکہ شہید ہونے والوں میں انسپیکٹر دوران شاہ خان اور اے ایس آئی شہریار بھی شامل ہیں حملہ ورن نماز زہر کے دوران خود کو دھماکے سے اڑایا دھماکہ سمجد کا ایک حصہ بھی شہید ہوا جبکہ زخمیوں کی بڑی تعداد کو لیڈی ریڈنگ اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے تشام خان ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت کیا صورتحال ہے دادی سرگرمیاں کہا تک پہنچی ان سے جان لیتے ہیں تشام بتائیے گا ملبہ ہٹانے کا کام جاری تھا اور ملبے تلے دبے ہونے مزید لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ تھا تو اس وقت کیا صورتحال ہے ملبہ تمام تر ہٹا لیا گیا ہے دیکھیں جو ابھی معلومات سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پشاور پولیس کے حکام نے خیبر پختنفاہ حکومت سے رابطہ کیا ہے جس میں جو انجنیرنگ کے سپیشل جو ٹیم ہے اس سے ان کو طلب کیا گیا ہے کیونکہ ایک بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا ابھی پانچ بجے کے قریب یہ وقت ہے اور ابھی تک جو ہے ریسٹیو آپریشن مکمل نہیں ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سے دس افراد جو ہے وہ ملبے کے نیچے ان کی موجودی کی اطلاع ہے اور ان کو نکالنے کے لیے تمام تر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہی کیونکہ ہندیرہ چھایا جائے گا اور ریسٹیو آپریشن جو ہے اس میں مشکلات پیش آ سکتے ہیں اس کے لیے جو آرمی کی انجنیرنگ کور کی ٹیم ہے ان کو بھی یہاں پہ طلب کیا گیا ہے چونکہ جو زخمی تھے ان کو یہاں سے دماکے کے بعد منتقل کر دیا گیا تھا لیکن ابھی جو ملبے کے نیچے جو زخمی موجود ہے ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب سے تھوڑی دیر قبل ہی جو ریسٹیو کی ٹیمیں تھی وہ پولیس لائن کے اندر سے نکلی ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ جی اتجام آپ بتا رہے تھے تفصیل آگا کیجئے گا دیکھیں جو ریسٹیو کا آپریشن ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور اس میں مزید ایک گھنٹہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو انجنیرز ہیں وہ اندر باقاعدہ طور پر اس امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور جو ملبہ ہے اس کو ہٹانے کے لیے کیونکہ کافی ہیوی بیلڈنگ مٹیریل ہے اس کو نکالنے کے لیے ہیوی مشنری طلب کی گئی اور جو بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سے دس افراد جو ہیں وہ اس وقت بھی ملبے کے نیچے موجود ہیں ان کی زندگیے بچانے کے لیے کوششیں کی جاری ہے لیکن اوورال اگر ہم دماغے کی بات کریں تو ابھی تک اس بات کی مکمل طور پر تزدیق نہیں ہو سکی ہے کہ اس دماغے میں کتنا بارودی مواد استعمال کیا گیا اور کس نویت کا یہ ایکسپلوسف تھا تہم جو بیڈیو کے حکام ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ دماغے میں یہ ٹیکٹس یوز کیا گیا کہ جو بیلڈنگ ہے اس کو مکمل طور پر گرائے جائے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ آج کے اس واقعے میں لقصان ہوا ہے یہی بتایا گیا کہ جس وقت دماغہ ہوا تو نمازیوں کی جگہ کافی کنجسٹ تھی جس کی وجہ سے افتدائی طور پر بیس سے بائیس افراد جو ہے وہ پہلے ہی دماغے کے نشانہ بنے اور وہ موقع پہ ہی شہید ہو چکے تھے جبکہ کچھ افراد جو ہے وہ ملبے کے نیچے دھبے ہونے سے جو کہ چھت تھی مسجد کا پورا ایک حصہ جو ہے وہ نیچے آ چکا تھا اس کے نیچے دھبنے سے کچھ افراد جو ہے ان کی اموات واقع ہوئی ہیں اس وقت بھی پشاور کے تینوں بڑے ہسپتالوں میں جو سو سے زائد زخمی جو ہے وہ زیر علاج ہے اور ان کو طبیعی امداد دی جاری ہے اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں جو امام مسجد تھے اس پولیس لائن پشاور کی مسجد میں وہ بھی اس دماغے میں شہید ہو چکے ہیں جو انویسٹیگیشن کے ایسے چوتے عرفان خان وہ بھی دماغے میں شہید ہو چکے ہیں جبکہ پشاور پولیس کے ہی انسپیکٹر دوران شاہ جو ہے وہ بھی آج کے دماغے میں شہید ہو چکے ہیں ابھی جو ہے مختلف جو سبائی حکومت کی ٹیمیں ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے شام کے بعد جو ہے آپریشن جو ہے وہ اس میں دکت پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف جو سبائی محکمے ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کو جلد جلد مکمل کیا جائے اور جو لوگ ملوے کے نیچے موجود ہیں ان کی زندگیوں کو بچایا جائے اب سے تھوڑی دیر قبل ہی ہماری سی سی پیو پشاور سے بات ہوئی تھی کہ پانچ سے دس افراد جو ہے وہ ملوے کے نیچے موجود ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان افراد کو زندہ بچایا جائے یہاں پہ تھوڑی دیر قبل ہی جو ہسپتال میں جن شہدہ کے جستے حاکی تھے ان کو بھی پولیس لین پشاور بلوالیا گیا ہے اور ایمبلنسز میں ان کے جستے حاکی مگوائے گئے ہیں اور جو جو اہلکار آج یہاں پہ ڈوٹی پر موجود تھے اور نماز کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے ہیں ان کے اہلحانہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے ابھی تک جو نگران سبائی وزراء ہیں انہوں نے پولیس لائن پشاور کا دورہ کیا ہے گورنر خیبر پفتنخواہ وہ بھی پولیس لائن پشاور آئے ہیں کمیشنر پشاور جو ہے وہ خود اس سارے آپریشن کی لیڈ کر رہے تھے ان کے مطابق جو آج یہ دماغہ ہوا دماغے میں تقریباً 32 سے زائد افراد جو ہے انہوں نے جاں باک ہونے کی تزدیق کی ہیں جبکہ سو سے زائد افراد جو اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں اس بات کی بھی انہوں نے تزدیق کی ہے اچھا احتشام جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ 32 افراد جو کہ شہید ہوئے ہیں اس دھماکے میں اور سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں تو جو شہید ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ ان کے جست خاکی کو یہاں پر پولیس لائن بلالیا گیا ہے اور یہاں پر موجود ہیں تو ان میں سے 32 افراد ہیں ان کی شناخت کن نام سے ہوئی ہے اور ان کا تعلق کن ایریا سے ہے دیکھیں جو شہدہ ہیں وہ زیادہ تر ان میں پولیس اہلکار ہی موجود تھے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار بھی مسجد کے اندر موجود تھے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے اہلکار بھی یہاں پر موجود تھے جو آپریشن پولیس کے اہلکار ہیں پولیس لائن کے اندر جو ڈیوٹی اے سر انجام دے رہے تھے وہ بھی اس دھماکے کا نشانہ بنے ہیں پولیس لائن کے اندر جو مختلف جو کلیریکل اسٹاف ہے وہ بھی اس دھماکے کا نشانہ بنے ہیں زیادہ نقصان اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ مسجد جو تھی وہ کنجسٹر تھی اس کے اندر بیٹ وقت پانچ سو سے چھ سو افراد جو ہیں اس مسجد کے حال کے اندر نماز ادا کر سکتے تھے اور آج جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تقریباً تین سو کے قریب نمازی جو تھے وہ مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے لیکن یہ اس دھماکہ اتنی شدید نوحیت کا تھا کہ مسجد کے ساتھ جو کینٹین تھی اور جو رہائشی کوارٹرز تھے ان کی چھتیں جو ہے وہ بھی گر چکی ہیں اور اس میں موجود بتایا جا رہا ہے کہ جو مسجد کے ساتھ ملے کا ایک کوارٹر تھا اس میں بھی ایک ہاتون جو تھی وہاں پہ موجود تھی وہ بھی اس دھماکے میں جانبہ حق ہو چکی ہے ابھی تک جو معلومات سامنے آئی ہے کہ یہ اپنی نوحیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جس میں پولیس لائن پشاور کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے اگر ہم پولیس لائن پشاور کی بات کریں تو یہ ایک ایسی جگہ پہ واقعہ ہے جس کے چاروں اطراف پہ حساس امارتیں ہیں اس کے ایک سائٹ پہ گورنر ہاؤس ہے پولیس لائن کی بلکل دیوار کے ساتھ ہی سینٹر جیل پشاور واقعہ ہے پولیس لائن کی جو مرکزی گیٹ ہے اس کے سامنے سیول سیکٹریٹ پشاور واقعہ ہے اور بلکل اس کے ساتھ ہی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ وزیر علیہ ہاؤس اور آئی جی خیبر پختنخواہ کے ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ واقعہ ہے یہ ریڈ زون کا یہ ایک ایریا ہے جس میں یہ دہشت گردی کی ایک بڑی واردات ہوئی ہے اور اس کے بارے میں جو سی ٹی ڈی حکام ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو معلومات سامنے آئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں خودکش حملہ آور بھی موجود تھا اور خودکش حملہ آور نے کافی ہیوی جو ایکسپلوسیو ہے وہ بھی ساتھ لائے تھے اور جیسے ہی دماغہ ہوا تو اس دوران جو ہے وہ ہیوی ایکسپلوسیو کے پھٹنے سے جو ہے پوری کی پوری امارت جو ہے وہ نیچے آئی ہے جس کی وجہ سے کیجویلٹیز جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہیں لیکن ابھی جو جیسے 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 احتجام جیسے کہ یہ پولس لائن کا ایریا ہے تو یہاں پر یقینی طور پر سیسیٹیوی کیمراز بھی ہوں گے تو کیا ان کی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں ظاہر تحقیقات کا بھی آخاز کر دیا گیا ہے تو ابتدائی طور پر فوٹیجز کو دیکھ کر کیا تحقیقات سامنے آئی ہیں دیکھیں جو اب سے تھوڑی دیر قبل ہی جو تحقیقاتی ٹیم ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پولیس لائن کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان سے پوری ڈی وی آر جو ہے وہ تمام کیمرو کی وہ لے لی گئی ہے جو کاؤنٹر ٹیررزن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم تھی وہ جائے وقوع پہ آئی تھی اور انہوں نے تمام ریکارڈ جو ہے وہ پشاور پولیس کی آئی ٹیم سے لے لیا ہے اور اس میں جو آج جتنے بھی افراد صبح سے لے کر دوپیر ایک بجے تک جو پولیس لائن آئے تھے ان تمام کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے ان کی شناک کی جا رہی ہے ان کے کوائف اکٹھے کیا جا رہا ہے اور جو پولیس لائن کے اندر جو آج ڈیوٹی پر موجود تھے ان کا شیڈول چیک کیا جا رہا ہے ان کے کوائف ان کی شناک اکٹھی کی جا رہی ہے لگتا یہ ہے کہ ایک خودکش عملہ آور جو ہے وہ آج اس مسجد میں داخل ہوا اور خودکش عملہ آور کے پاس کافی ہیوی ایکسپلوسیو بھی موجود تھا تو لگتا یہ ہے کہ یہ دو طرح سے اس مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن اس بات کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ اتنی حساس جگہ پہ اس طرح کا واقعہ پیش آنا واقعی جو پشاور جو سبائی دارال حکومت ہے ان کی سیکیورٹی پر ایک کافی بڑا سوالیاں نشان ہے اچھا احتشام جیسے کہ دن ڈھل رہا ہے اور اندھیرہ چھا رہا ہے تو جو بھی اس وقت امدادی سرگرپیاں جاری ہیں یقینی طور پر ان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جیسے ہی اندھیرہ چھا رہا ہے آپ نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ کافی کنجسٹڈ جگہ ہے جہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی تھی تو اس طریقے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان تمام طرح سرگرمیوں کو بروقت کر لیا جائے اندھیرہ چھانے سے پہلے پہلے دیکھیں جس وقت یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس کے بعد چونکہ پشاور پولیس لین کے سامنے ہی سیول سیکٹری ایٹ کی امارت ہے جس میں تقریباً 30 سے 40 جو دفاتر ہے اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ سرکاری ملازمین آتے ہیں تو پولیس لین کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر لیا گیا تھا اس وقت پولیس لین میں صرف اور صرف ایمولینسز کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور جو ہیوی مشینری یہاں پہ آ رہی ہے اس کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے ابھی بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ جو سپیشل انجینئرز کی ٹیم کو طلب کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ان کو طلب کیا گیا ہے کہ ہندیرہ چھانے سے پہلے اس آپریشن میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور جو زخمی ملبے کے نیچے موجود ہے ان کو جلد از جلد وہاں سے نکالا جائے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہندیرہ چھانے سے پہلے یہاں پہ لائٹنگ کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے کیونکہ جو مسجد کی چھت تھی سین تک جو مکمل چھت تھی وہ مکمل کی مکمل گر چکی ہے اور اس کے نیچے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ سے دس جو زخمی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اس وقت اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو سی سی پیو پشاور ہے ان کے مطابق ہم بھی اس بات کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کیونکہ تین سے چار گھنٹے گزر چکے ہیں ابھی تک جائے وقوع سے جو بارود ہے اس کی سمیل آ رہی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر اس بارود کا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کے کیمیکل جائزہ لینے کے لیے اس کو لیبرٹری بجوائے جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جائے وقوع سے کچھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ اس دباکے میں خودکش حملہ آور بھی موجود تھا لیکن ابھی تک اس کی سکاری طور پر کسی پولیس کے آلہ افیسر نے اس بات کی تصدیق نہیں کی البتہ جو چند ایک انویسٹیگیشن کے اہلکار تھے انہوں نے بتایا کہ چونکہ مسجد کی پہلی تین سے چار جو صفحے ہیں ان میں نقصان زیادہ ہوا ہے جس سے ان کے تجربے کی بنیاد پر یہ لگتا ہے کہ خودکش حملہ بھی ہوا ہے اور ساتھ ہی کسی جگہ پہ پہلے سے کئی بارود بھی رکھا گیا تھا تو ان تمام چیزوں کا مختلف زاویوں سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے جو پولیس فلائن کی طرف آنے والے جو راستے ہیں جو سیول سیکریٹ اور پولیس سرویسز اسپتال ہیں ان کی طرف جو لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کا ریکارڈ بھی کٹھا کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس لائن کے اندر جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پہ جتنے بھی کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے ان کا ریکارڈ بھی کٹھا کیا جا رہا ہے اچھا احتشان جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جب دھماکہ ہوا اور یہاں بھگتر مچھی تو اس وقت علاقے کو گارڈن آف کر دیا گیا تھا شواہد بھی کٹھے کر لیے گئے تھے تو اب کیا علاقے کو کلیر کر دیا گیا ہے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے یا پھر ابھی بھی یہاں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہے اور لوگوں کو نہیں جانے دیا جا رہا دیکھیں جس وقت دھماکہ ہوا تو اس کے بعد یہ جو پولیس لائن کی طرف آنے والا راستہ تھا مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور پولیس لائن کے اندر میڈیا کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی صرف صرف چند ایک جو سیکیورٹی ایکسپرٹ تھے ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اور جو نگران صوبائی حکومت ہے ان کے κάبینہ کے کچھ عرقین کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی اب بھی پولیس لائن کے اندر جو پولیس احلکار ہیں وہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے صرف صرف جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور مکمل طور پر یہ ایریا سیل کیا گیا ہے اور پولیس لائن کے اندر جو تمام دفاتر ہیں ان کو بند کیا گیا ہے کنٹرول روم کو بھی بند کر دیے گیا ہے جبکہ سیٹیڈی ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ بھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی